تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک انہیل کہا رہی ہے جی آپ کو بتایا دوستو کسانوں کے سمرتھن میں اترے راہ الگاندھی بولے فیلال کسان اپنی زمین بچانے کی کوشش کر رہا ہے کسانوں کے ساتھ ہر خدم پر ہیں اس کے وارے میں آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو کسان نے تر آخر ٹکیٹ کا بڑا اعلان پچیس ستمبر کے دن بھارت بند جی ہے دوستو بھارت بند کی رونیتی بنا رہا ہے کسان اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سرکار کو بڑا جھٹکہ لگا ہے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو نیرت چوپڑا نے سکایا اندھ بھکتوں کو سبق تو آخر کیوں بلبلانے لگے جی ہے پاکستان میں بھی گونج نیرت چوپڑا اس کے بارے میں آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو پورو آئی پیس امیتاب تھاکور کی گرفتاری پر وپکشن موڈی سرکار اور یوگی کو گھیرا بولے جو بھی یوگی کے خلاف جائے گا اس کو اس طریقے سے بنا وارنٹ کے گرفتار کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دوستو مسعود عذر جی ہے دوستو طالبان کے ساتھ ملاقات دراصل پاکستان کے مسعود عذر نے دوستو طالبان کے ساتھ میٹنگ کیے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے بھارت کو جھٹکا لگتا ہو نظر آ رہا ہے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو روبی کا لیاقت کو راکش ٹکیٹ نے دھو ڈالا دراصل روبی کا لیاقت بار بار راکٹ ٹکیس سے کہہ نہیں تھی کہ اس قانون میں کالا کیا ہے لائن بتائیے تب راکٹ ٹکیس نے کہا کہ تم بی جے پی کی کون سی پوسٹ پر ہو اور روبی کا لیاقت سے پوچھتے رہے لیکن روبی کا لیاقت بوکھلا گئی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگر یہ بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو آپ کو بتائیں گے دکٹر کفیل پر سے اینے سے ہٹانے کے بعد دوستو آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر کفیل بولے فیلال سچائی کی جیت ہوئی ہے ہمیں فسانے کی کوشش کی گئی تھی نرسی میں لیکن فیلال ہمیں قانون پر پورا بھروسہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اندھ بھکتو کی لسٹ میں ایک کو نام جڑا جس کا نام ہے دوستو منوج منتشر جی ہاں دوستو کیا کچھ کہا ہے اس نے دوستو خدا کو لے کر اس کے بارے میں بتائیں گے اور کیسے جو یہاں پر اس نے باتیں کہیں ہیں ویوادت یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ موڈی بھکتوں میں ایک اور بھکت کا نام جڑ گیا وہی پہ دوستو دو راجوں میں دوستو بلکل ایسی لڑائی ہو رہی ہے جیسے کہ دوستو دو شہر دو دیش ہو دسل آپ کو بتا دوستو میگھال ہے اور جو دوستو اسم کی پولیس سامنے سامنے آ گئی جہاں پر سات ٹرک جلا دی گئے جس میں پانچ کی موت ہو گئی ہے دوستو سرکار اس پر چپ بیٹھی لیکن تالیبان اور امغانستان پر بات چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسطہ سے بتائیں گے وہی پہ دوستو ہائی کورٹ میں مولانا ساتھ کی بڑی جیت دسل دوستو مولانا ساتھ کو کورونا کا ذمہ دار ٹھرا گیا تھا اب ان کے کیس کو جو ہاں پر ڈلی سے این آئی اے کو سوپنے کی بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پر ٹرانسفر کر دے جا لیکن ہائی کورٹ نے منع کر دیا ہے بولے فیلال یہ معاملہ این آئی اے کے پاس نہیں جائے گا اور این آئی اے جو آپ جانتے ہیں بی جے پی کی سب سے بڑی چارٹو کارتہ مانی جاتی ہے این آئی اے ای ڈی اور سی بی آئی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسطہ سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتا دیا پچیس ستمبر کے دن سے جو ہاں پر بھارت کا آغام کیا گیا اس کے اوپر دوستو راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ فیلال وہ اپنے مددوں پر بات کر رہا ہے کسان کی اگر کوئی سنے گا نہیں تو کسان اسی طریقے سے اپنی آواز اٹھائے گا راکٹ ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ کسانوں کے مددوں کا چھوٹا مددہ بنا کر کسان کے مددے کو بند کر دینا چاہتی ہے یہ سرکار راکٹ ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ پچھلے نو مہینے سے کسان بیٹھا ہے اس کا مطلب اب کسان کی نہیں سنی جائے گی یہ سرکار اپتے ہو گا ہے کہ پونجی پتیوں کی سرکار ہے اور ان کے لیے ہی چل رہی ہے راکٹ ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ سرکار کوئی دوستو کسانوں کی نہیں بلکہ ان کو جو یہاں پر دوستو تالیبان اور افغانستان کی پڑی ہے ہمارے دیش میں کیا چل رہا ہے سرکار کو نہیں پتا ہے اور جو میڈیا کو سرکار جو میڈیا کو صحیح نیوزیں چلانا چاہیے بتانا چاہیے کہ دیش میں کیا چل رہا ہے یہ میڈیا تالیبان اور افغانستان کو کور کر رہی ہیں اب آپ سوچئے دوستو کسانوں نے بڑی ہنکار بھلی کسانوں صاف کا کہ سرکار کا انت کر کر رہیں گے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ پچیس ستمبر کے دن دوستو بھارت بن کا آگام کریں گے اور اسی کے ساتھ آندولن کو اور بھی تیز کیے جاگا آپ کو بتا دوستو چندی گر پہنچے تے راکٹ ٹکیٹ وہاں جا کر بھی انہوں نے ہنکار بھری ہے اور راکٹ ٹکیٹ نے صاف کا ہے کہ فیلال یہ سرکار پونجی پتیوں کمپنیوں کی سرکار ہے کیونکہ اگر یہ عام جنتہ کی سرکار ہوتی تو ابھی تک انہوں نے کسانوں کی بات سن لی ہوتی راکٹ ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ فیلال یہ آندولن اب اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا آگے اس آندولن میں ذرا سی بھی ڈھیل نہیں ہوگی بھارت سرکار جو کہ ان کریشی قانونوں کو لاغو کرنے پر لگی ہے ہم یہ بھی اس کالے قانون کا ورود تب تک کرتے رہیں گے جب تک کہ سرکار انہیں واپس نہیں لے لیتی فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑے خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دوستو نیرت چوپڑا نے دیا انڈ بھکتوں کو قرار جھٹ کجیا دراصل دوستو نیرت چوپڑا نے ایک بہت اچھی بات بول دی تھی پاکستانی کو لے کر پاکستان کی دوستو آپ کو بتا دے شعب ندیم کو لے کر ایک بڑی بات بولتے وہ نظر آئے تھے نیرت چوپڑا انڈ بھکتوں نے دراصل نیرت چوپڑا کے ایک بیان پر پاکستان کے ندیم ہیں ان کو ٹارگٹ کر لیا تھا جس کے بعد دوستو نیرت چوپڑا نے کہا تھا کہ وہ بھالا کوئی بھی لے سکتا ہے کیونکہ وہ سرکاری پروپٹی ہوتی ہے کوئی وہ میرا بھالا ضرور تھا لیکن اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے کھیل میں اب دوستو انڈ بھکتوں نے پاکستان کے ندیم کو ٹارگٹ کر لیا جس کے بعد اب پاکستان میں نیرت کی دوستو سرحانہ ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصلی ہیرو نیراج ہے کیونکہ دوستو جس طریقے سے نیراج نے یہ کہا کہ فیلال آپ لوگ باٹنے کی کوشش نہ کریں ہم کھلاڑی سب مل جل کر رہتے ہیں بیسیکلی ان کا کہنا یہ تھا دوستو نیراج کا کہ ہندو مسلمان نہ کریں اور اپنے فائدے کے لیے یہ گندی راج نتی نہ کریں اب دوستو پاکستان میں نیراج کی واوائی ہو رہی ہے ہر کوئی نیراج کو بیسٹ بتا رہا ہے اور اصلی ہیرو بتا رہا ہے فیلال چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی ویک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ہے آپ کو بتا دے راہل گاندی کا کہ ان سرکار پر بڑا حملہ بولے کسانوں کے مدے پر سرکار بات نہیں کرنا چاہتی کسان سرکار کے لیے کچھ نہیں ہے سرکار کو بات کرنا ہے ادھر ادھر کے مدے پر دراصل دوستو راہل گاندی کا کہنا ہے کہ یہ سرکار کسانوں کی سرکار ہے ہی نہیں اس نے کسانوں کے لیے کالے قانون نہ ہے ایڈانی اور امبانی کا فائدہ کرنے کیلئے یہ پورا خانون منایا گیا ہے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ یہ سرکار صرف پونجی پتیوں کے لئے کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے پونجی پتیوں کے لئے کام کیا جارہا ہے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ فیلال اب سرکار کسانوں کے مدے کو بھول گئی ہے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ کیا آج دکھائی نہیں دیرہ کسان نو مہینوں سے سڑکوں پر بیٹھا ہے عام آدمی کی جن میں پیسہ نہیں ہے بروزگاری لگتار بڑھتی جارہی پیٹرل لیزل کے بڑھتے داموں کو لے کر سرکار چھپی سادہ ہوئے بڑھتی گیس کی قیمت عام جنتہ کے اوپر دوستو حسیم تسے ماتنگوات کا حملہ کر رہی ہے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ پردان منطری نین موڈی سبتہ میں آنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ دیش نہیں بکھنے دوں گا لیکن دھیرے دھیرے کر کر پورا دیش بیج دیا اس کا ذمہ دار کون ہے دوستو راہل گاندی کی ان باتوں میں سچائی چھلکتی آپ دیکھئے کہ پردان منطری کا گھر آپ پرانا ویڈیو اٹھا کر دیکھیں کہ جب ان کو ستہ میں نہیں آئے تھے دوہزار تیرہ کی بات ہے یہ اور اس وقت پی ام نین موڈی نے کہا تھا کہ میں دیش نہیں بکنے دوں گا جس کے بعد دوستو گھمہ سان بچ گیا ہے راہل گاندی نے صاف کر دیا کہ فیلال یہ سرکار پونجی پتیوں کی سرکار ہیں اور یہ سرکار جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس کو لے کر عام جنتہ نے جم کر اپنا غصہ پر کٹ کیا یہ صاف ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ پاٹی کچھ بھی کر کر اپنی ساخ ستہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال دوہزار چوبیس میں موڈی جی کا انت نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے دوستو کہ پردان منطری نین موڈی کی بری طریقے سے ہار ہونے والی ہے اور یہی باتیں پردان منطری نین موڈی کو پریشان کر رہی ہیں ورنہ دوستو اس سرکار اس سرکار سے اگر آپ کام کی بات کرو گے تو سرکار کیوں گے کھیت کی تو یہ کرے گی کھلیان کی یعنی کہ ہمارے دیش میں کیا چلنا ہے ان مددوں پر موڈی جی کو کوئی بات نہیں کرنا ہے لیکن پڑوسی ملکوں میں کیا چلنا ہے اس مددے پر بات کرنا ہے پوری گودی میڈیا کو لے لیجی ہمارے دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی خبر نہیں بتائیں گے یہ لوگے یہ خبر نہیں چلا تھے کیسے بھاج پہ ساشی تراجوں میں ہنگا میں مچ رہا ہے دو راججے آپس میں ہی بھیڑا ہے لیکن دوستو بی جی پی صرف بی جی پی کے لیے کام کرنا ہے لیکن دوستو بی جی پی کے لیے کام کرنا ہے لیکن گودی میڈیا صرف دوسرے شہروں کی خبر رکھتی ہے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو کر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو سنجے سنگھ سمید کئی وپکشوں نے اٹھایا سوال بولے اگر یوگی کے خلاف جاؤ گے تو جانا پڑے گا جیل دراصل دوستو پور وہ آئی پیس امیتہ پ تھاکر کو کل گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ دوستو ان کو گرفتار اس لہجے میں کیا گیا کہ وہ جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے ان کی وائف جو ہے وہ ایک سوشل ایکٹیویٹس ہے پریہ ورن کی اس کو لے کر بوال کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ وارن دکھائیے اگر آپ گرفتار کرنے آئے تو کس وجہ سے آئیں لیکن دوستو یوگی کی پولیس نے ایک نہیں سنا اور امیتہ پ تھاکر کو اٹھایا اور اس میں بھرنے لگے حالانکہ امیتہ پ تھاکر نے جھٹ پٹایا انہوں نے گاڑی میں بیٹھنے سے منع کر دیا صاحب لیکن ان کو زبر دستی دوستو ان کا ہاتھ پھر پکڑ کر ان کو اندر بھرا گیا اور پھر ان کو لے جائے گا جس کے بعد دوستو آپ کو بتا جائے کئی سوال اٹھنا ہے کہ کیا اب جو یوگی کے خلاف بولے گا اس کو اسی طریقے گرفتار کر لے جائے گا دستہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج اس سرکار کے خلاف کوئی اگر کچھ بولتا ہے یا پھر اس سرکار کے خلاف دوستو جو بھی راجنیتی چلتی ہے یہ سرکار کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے آپ دیکھئے کہ آج ایک پورو آئی ایس کو اس طریقے سے اٹھانا امیتاب تھاکر کو اور دوستو گاڑی کے اندر بھرنا ہے بہت ہی شرمناک ہے سنجے سنگھ کا کہنا ہے کہ فیلال یوگی سرکار گھنڈا گردی دکھا رہی ہے اتھر پردیش میں اور کچھ نہیں ہے اتھر پردیش میں خانون ورستہ بچی نہیں ہے صرف گھنڈا گردی چل رہی ہے جس کو من چاہتا اس کے اوپر جو اینے سے لگا جاتے ہیں جس پر من چاہتا اس کے اوپر دیش درو لگا جاتے ہیں جس پر من چاہتا اس کو گرفتار کھر لیا جاتا ہے رات و رات جیل میں ٹھوز دیا جاتا ہے لیکن زیادہ سوچئے دوستو یہ وہی یوگی عدیتنات ہیں جن کے اوپر ایک بار آپ کو بتاتا چلوں تین دیارہ دن کے لیے ان کو تین دن کی جیل میں ان کو آنسو نکل گئے تھے یوگی عدیتنات کا اگر آپ نے پرانا ویڈیو نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لیجئے دوستو جب یوگی عدیتنات کو پولا ملائم سنگیادہ انہیں گرفتار کروایا تھا تو تین دن میں ہی جو ہے دوستو یوگی عدیتنات رونے لگا تھا سوچئے جس یوگی عدیتنات کو کٹھور کہا جاتا ہے اس یوگی عدیتنات کو کس طریقے سے پولیس نے گرفتار کیا تھا اور تین دن میں کیسے آنسو نکل گا تھے یعنی کہ یہ کتنا کچھا انسان ہوگا دوستو جو دوسروں پر جو ہے کس طریقے کی وہ لگاتا ہے راجدھرو یوے پی اے لگا دیتا ہے اور ان لوگوں کو دوستو ساتھ ساتھ مہین ایک ایک سال جیل میں رکھتا ہے بندہ سی ایم یوگی لیکن دوستو جب خود پر تین دن کی بیٹی تھی تو آگے پیچھے سب جگہ سے آنسو نکل رہے تھے فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دوستو ربیقہ لیاقت کو راکیٹ ٹکیٹ نے دھوڑا لہا دراصل بی جے پی کی دوستو ہمایت ہی کر رہی تھی راکیٹ ٹکیٹ نے جم قد ہو دیا تو کیا کچھ کہا ہے راکیٹ ٹکیٹ نے تلی آپ کو بتاتے دراصل دوستو ربیقہ لیاقت کا نام بدنام ہو چکا سب جانتے کہ ربیقہ لیاقت بی جے پی کے لیے کام کرتی ہے اسی سرکار کے لیے اٹھتی بیٹھتی ہیں اب ربیقہ لیاقت پر کئی لوگوں کے سوال کھڑے ہو گئے تو آخر کیا ہے وہ مدہ دوستو جو ربیقہ لیاقت پوری طریقے سے گھر گئی ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں دراصل دوستو ربیقہ لیاقت کو جو یہاں پر راکیٹ ٹکیٹ نے گھیرتے ہوئے کہا کہ فیلال آپ سرکار کی کس پوسٹ پر ہیں ربیقہ لیاقت کا سوال یہ تھا دوستو راکیٹ ٹکیٹ سے کہ اس بل میں اس بل میں کیا کالا ہے جو آپ کہہ رہا ہو کہ یہ سمپتی آڈانی اور رمبانی کو مل جائیں گے جس کے بعد دوستو راکیٹ ٹکیٹ نے کہا کہ فیلال آپ سرکار کی کون سی پوسٹ پر ہو اس بل میں جو کالا ہے وہ ہم سرکار کو ہزار بار بچا چکے ہیں اور اس بل میں کالا نہیں ہے یہ بل ہی تینوں بل کالے ہیں اس سے جو کونٹیکٹ فارمنگ ہے وہ پوری طریقے سے برباد ہو جائے گی آپ کو تو پتا ہے دوستو ربیقہ لیاقت کی بکلولی کیا ہوتی ہے کہ بی جے پی کو پکشکار بتائیں اور بی جے پی کو اچھا بتا کر بی جے پی کو واپس ستہ میں لانا ہے ربیقہ لیاقت کہنے لگی کہ آپ ایک ایسی بات بتا دیجئے جو اس میں کالی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ تختی لے کر جو ہے کسان آندولن میں بیٹھوں گی سوال یہ ہے دوستو کہ کسان کا یہ مددہ ہے کسانوں نے اپنی بات سرکار کے سامنے رکھ دی یہ تینوں کریشی قانون کالے ہیں دوستو راکیٹ ٹکیٹ ہزار بار اس کے وہ گنوا چکے ہیں کہ کس وجہ سے ایک آلے لیکن بار بار ایک ہی سوال پوچھنا دوستو اور بار بار یہ پوچھنا کہ کس وجہ سے آپ اس بل کا ورود کر رہا ہو بیسکلی ایک طریقے سے دوستو بکچودی ہوتی ہے بکچودی کا مطلب دوستو آپ سمجھتے ہوگے بیہار میں اس کو بکلولی بھی بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دوستو اس طریقے کی بکچودی پر راکیٹ ٹکیٹ بھڑک گئے راکیٹ ٹکیٹ کا کہنا ہے تھا کہ جو بھی اس میں کالہ تھا ہم سرکار کو بتا چکے آپ کون ہوتی ہو یہ پوچھنے والی اور اگر آپ پوچھی رہی ہو تو یہ بھی بتا دو کہ آپ سرکار کی کونسی پوسٹ پر ہو روبی کا لیاقت بکھلا گئی دوستو روبی کا لیاقت کے پاس کوئی سوال کا جواب ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں نیرا سوال صرف اتا ہے دوستو روبی کا لیاقت سے کہ جب بی جے پی کے لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس بل میں کیا فائدہ من ہے کونسی ایسی لائن ہے درشی لائن ہے غائب لائن ہے جو کہ آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں کالے قانون کسانوں کے لئے فائدہ من ہے اب دوستو بی جے پی کے اتنے نیتہ آیا آج تک ایک نے بھی یہ نہیں بتایا کہ اس بل سے کسانوں کو کیا فائدہ ہوگا چاہے تو آپ دوستو پرانے ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیجئے گودی میڈیا کے اس تک میں جو ہے یہ لوگ نہیں بتا پایا کہ فیلال ایسی کونسی اس میں لائن ہے جس سے کسانوں کو فائدہ ملنا ہے روبی کا لیاقت دوستو چاٹو کارتا میں ساری حدیں پار کر دیتی ہیں مزے کی بات یہ تھی کہ راکٹ ٹکٹ بار بار گھوم پھر کر اسی سوال پر آتے رہے کہ آپ بی جے پی کی کونسی پوسٹ پر ہو بتاؤ مجھے لیکن دوستو روبی کا لیاقت نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روبی کا لیاقت کس طریقے سے موکھلا رہی تھی اور ان کو صاف دکھائی دے رہا تھا یہ جو سوال پوچھے جا رہے تھے روبی کا لیاقت سے یہ سوال اسی لئے پوچھے جا رہے تھے کہ بھئی روبی کا لیاقت بتاؤ آپ کی صحیح سے یہ سوال پوچھ رہی ہو لیکن لگتا ہے کہ دوستو روبی کا لیاقت کے پاس کسی سوال کا جواب ہے ہی نہیں اور جب سوال کا جواب ہی نہیں ہے تو پھر ان سے کیا بات کرنا دوستو فلال چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف باتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کھا رہی دو راجے آپس میں ہی بھڑنا ہے ایسا لگ رہا ہے دوستو دو الگ الگ دیش آپس میں بھڑنا ہو لیکن پردان منتری نین موڈی اور گودی میڈیا کو طالبان اور افغانستان سے فرصت ملے تو ذرا ہمارے دیش کی اور بھی دیکھنے دوستو ہمارے دیش میں اتنے بڑے بڑے مددے ہو رہے ہیں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں آگزنی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ گودی میڈیا سچائی بتانے کو راضی نہیں ہے دراصل دوستو تازہ معاملہ ہے میگھالہ اور اصم کا جی ہے دوستو اصم میں بھی جو دوستو بی جی پی کی سرکار ہیں اور میگھالہ میں بھی دوستو آپ کو بتا دیں ملی جولی بی جی پی کی سرکار ہیں اب دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ میگھالہ اور اصم کی جو پولیس ہے دوستو وہ آمنے سامنے ہو گئی ہے حالانکہ میگھالہ اور اصم کے جو مکھے منتری ان دونوں کے بیچ میں ڈیل ہوئی تھی کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر چھلا مشورہ کریں گے اس پر بات کریں گے لیکن دوستو بات چیز سے پہلے ہی آگزنزنی ہو گئی دراصل آپ کو بتا دوستو میگھالہ میں سات ٹرک جو ہیں دوستو وہ آگ کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور پانچ کی دوستو پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اب آپ سوچئے کتنا بڑا مدہ ہے دوستو یہ میگھالہ کا اور اس مدے کو سرکار کسی بھی حال میں بتانا ہی نہیں چاہ رہی ہے مطلب سات لوگوں کی جان چلی جاتی ہے سات ٹرک جلا دیے جاتے ہیں اور پانچ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن یہ سرکار اس مدے پر بات نہیں کرے گی ان کو کیا چاہیے دوستو افغانستان اور تالیبان کیوں کیونکہ اس سے دوستو آنے والے چناؤں میں فائدہ ملے گا یہ دوستو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پچھلے اگلے چھ مہینے تک اس مدے کو کھیچا جائے تالیبان اور افغانستان کے کیوں کھیچا جائے تاکہ آنے والے سمیں میں سرکار کو اس بل پر ووٹ مل جائے دوستو بیسکلی یہ سرکار چاہ رہی ہے کہ تالیبان اور افغانستان کے مدے کو کسی بھی طریقے سے جوڑو توڑو اور کسی بھی طریقے سے ووٹ پالو آپ دیکھئے کہ آج یہ سرکار جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے دوستو جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے اور جس طریقے کی یہ راجنیتی کر رہی ہے اس سے صاف دکھائی دیرہا کہ سرکار اپنی ساخصتہ کھونے کے من میں نہیں ہے اتر پردیش میں دوستو سی ایم یوگی لوگ کو گرفتار کرا لیتے ہیں اگر کوئی ان کے خلاب بولتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ تو اب یہ ڈر ہے دوستو کہ چھ مہینے بعد جو اتر پردیش میں چناؤ ہونے والے کو جان بوشکا روکا جائے گا کیونکہ دوستو جو حالات دکھائی دیرہا ہے تر پردیش کے یہ صاف بیان کرتے ہیں کہ فیلال اس وقت چناؤ آئوک سو رہا ہے اور چناؤ آئوک کب جا گے گا دوستو جب چناؤ ہوں گے لیکن اس وقت بھی وہ اتنا ہی جا گے گا جتنا بی جے پی اس سے جگانے کی کوشش کرے گی کیونکہ یہ تو صاف ہے کہ بی جے پی جو ہے دوستو وہ چناؤ آئوک کو اپنے نیچے بیسکلی دبا کر رکھتی ہے اور یہ صاف ہے کہ آپ دیکھیں بنگال میں دیکھا ہم نے کہ اس طریقے سے بی جے پی کی پکشکارتہ میں چناؤ آئوک نے ساری حدیں پار کر دی اور پھر سے آپ کو یہی منظر دیکھنے کو ملنے آپ لکھ کے لے لو یہ جو سرکار ہے دوستو یہ پوری طریقے سے بوکھلاتی جا رہی ہے اس کو صرف ایک چیز دکھائی دے رہی ہے کہ کیا کرنا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بھی بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خواب نکل گا رہے ہیں اند بھکتوں کی لسٹ میں دوستو ایک اور نام جوڑا منوج منتشر دراصل دوستو منوج منتشر کا ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے دوستو آپ کو بتا دیں منوج منتشر جو ہے یہ بی جے پی کا ایک بھڑکاؤ بھاشن دینے والا ایک اور ویکتی بن چکا ہے یا پھر یوں کہہ دیں کہ اند بھک تھے داصل دوستو منوج منتشر نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا اپنے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس ویڈیو میں دوستو وہ کہتے ہیں ایک بات بولتے ہیں کہ زلِ الٰہی زلِ الٰہی کون تھے جن کی پرچھائی کی بات کی جاتی آخر ایسا کون سا زلِ خدا تھا جس کی پرچھائی اتنی زیادہ کالی تھی سوچئے دوستو اب یہ ایک سمودائے کو منوج منتشر جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے جی ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کون سا خدا تھا جس کی پرچھائی اتنی کالی تھی اب سوچئے دوستو کسی دھرم کے بارے میں اس کو کچھ پتہ ہے نہیں ایک لائن اٹھائی کہ زلِ الٰہی اور کچھ باتیں بولیں اس میں اور پھر اس کے بعد اس نے ایک خدا والے ورٹ کو اٹھا لیا اور یہی پر نہیں رکھائی ہے اس نے ایک پوسٹ لکھی لمبی چھوڑی اس پوسٹ میں اس نے لکھا کہ گاہ سے جو ہیں اپر گنیش ہوا کرتا تھا آج گاہ سے گدھا کر دیا گیا ہے جگہ جگہ جو ہیں اپر ہمائیوں جیسی چیزوں کو بنا دیا گیا جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو کارٹ دیا تھا مطبق اس طریقے کی اس نے دوستو پوسٹ لکھی ہے بیسکلی یہ پوسٹ مسلمانوں کے اگنسٹ ہیں یہ سمجھ لیجی آپ تو دوستو اس پوسٹ میں ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی ایک سازش کی گئی ہے یہ منوج منتشر دوستو کئی گانے لکھ چکا ہے نس کے گانے لوگوں کو پسند آئے لیکن آج جس طریقے سے اس نے دوستو ہندو مسلمان کرنا شروع کیا ہے یہ بات صاف ہو گئی کہ بندہ بی جے پی میں جانا چاہتا ہے اب گانے مل لینا ہے دوستو اس کو گانے نہیں ملیں گے تو بھئی آپ روزی روٹی تو چلانا ہی پڑے گی پیٹ بھننے کیلئے کچھ تو کرنا پڑے گا اس بندے کو ایک چیز اچھے سے دکھائی دی منوج منتشر کو کہ جب گانے نہیں مل رہا ہے تو کیوں نہ بی جے پی کے پکشپارتہ میں اتر جا اور ہم بھی ہندو مسلمان کریں کیونکہ جو لوگ بی جے پی میں شامل ہوتے ہیں وہ اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں فیلال ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے سانسط پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے کے